ایسے ایسے بینگ کمپانی کا شہر کا پرائس کا تارگٹ کتنا ہو سکتا ہے تو میرے دوستو ایسے ایسے بینگ کمپانی کا شہر کا پرائس کا تارگٹ کتنا ہو سکتا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کمپانی کا کوارٹری ریسلٹ نکلے گا کل یعنی سٹرڈے کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں یہ نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ میں رات کو بارہ بچنے کے بعد ہی یہ ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں تو آپ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپانی کا شیئر کا پرائز جو ہے نا انکریز ہونے کا چانس ہے تو انکریز ہو گیا یعنی وہ تو آگے جانیں گے تو اس کا کوارٹرلی ریزالٹ نکلے گا 22 جانواری کو یعنی کل نکلے گا تو بارہ بچنے کا دو بھنیٹ ابھی بھی باقی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ کل کا ڈیٹ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا شیئر کا پرائز کا تارگیٹ کیا ہو سکتا ہے تو میرے دوستو یہ جو کمپانی ہے اس کمپانی کا شیئر کا پرائز آج کلوز ہوا تھا اس پرائز میں ٹھیک ہے یعنی 804 روپیز فیفٹی پیسے میں یہ کلوز ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو آج کے دین میرا یہ کمپانی کا شیئر کا پرائز دیکھ سکتا ہے کہ نیچے گیا تھا اس کے بعد اوپر گیا تھا اس طریقے سے جا رہا تھا اور اس کے بعد مارکٹ کلوز ہونے کے ٹائم میں یہ بہت زیادہ باؤنس میں کر کے بہت زیادہ اوپر چلا گیا اور اتنا زیادہ اوپر چلا گیا کی پورا دین جو مارکٹ نیچے گیر ٹھیک ہے رہا تھا اس سے زیادہ انگریز ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے بھی اندرجہ لگیا جا سکتا ہے کہ اس کمپانی کا شیئر کا پرائز اچھا کسا انگریز ہو سکتا ہے مرڈے پر ٹھیک ہے اور مرڈے پر اور بھی زیادہ انگریز ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کوارٹالی ریزالٹ نکلے گا کل اور کیا ریزالٹ نکلے گا اور اس میں کیا رہے گا وہ تو کل کا ویڈیو پر میں بتا دوں گا آپ کو اگر میرے ساتھ رہوں گے تو اور میرے دوست تو اس کمپانی کا بھی اچھا کسا پارفومنس ہونے کا چانس ہے کیونکہ آئی سیسے بینک جو کمپانی ہے نا یہ بھی انڈیا کا سیگرڈ لارجسٹ بینک ہے ٹھیک ہے تو انڈیا کا نمبر وان جو بینک ہے وہ ہے پرائیبیٹ سیکٹر کا اگر کہا جائے تو ایج ڈی ایف سی اور دوسرا جو پرائیبیٹ سیکٹر کا ہے وہ ہے آئی سی آئی سی آئی بینک ٹھیک ہے تو یہ بینک کا شیئر کا پرائیز انکریز ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپانی نا لگاتر کچھ دین سے گنابت پر ہے اس کا بھی کچھ ریجن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پارفومنس اچھا کسا نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کرونا کا پینڈیمک چل رہا ہے جس کے بجے سے بہت سارے سٹیج پر کیا ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے جس کے بجے سے کیا ہو رہا ہے لوگ لوگ نہیں دے پا رہے ہیں اور کمپانی بھی لوڈ ڈرکو بھار نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے جس کے بجے سے اس کا آرنگ تھوڑا ڈاؤن پر ہے جس کے بجے سے اس کمپانی کا شیئر کا پرائیز بھی نیچے کے اور جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انبیسٹر تو وہ ہی سوچتے ہیں کہ اگر کسی کمپانی کا شیئر کا پرائیز انکریز کرنا ہے تو اگر بائی کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپانی کا کوارٹالی پارفومنس کیسا ہے اگر کوارٹالی پارفومنس اچھا ہے تو اس کمپانی پر انبیسٹر کرنا اچھا ہوسکتا ہے فائدہ بند ٹھیک ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کا سوچ ہے تو اگر آپ انبیسٹر مائنزیٹ کا سوچ لے کر اس میں انبیسٹر کروگے تو آپ لانگ ٹائم کے لئے انبیسٹر کر کے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پر اس کے بعد بھی میرے دوستو انٹرنیٹ ٹریڈنگ کے لئے اگر کہا جائے تو یہ جو مارکٹ ہے نا یہ کینڈلیسٹنگ بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس شیئر کا پرائز ہو سکتا ہے کہ منڈے پر بہت زیادہ اوپر کی اور جائے ٹھیک ہے اور یہ کینڈلیسٹنگ بھی ریپریزنٹ ایسا ہی کر رہا ہے کہ مارکٹ کہا تک جا سکتا ہے کوئی اندازہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اوپر بھی جا سکتا ہے اور بہت نیچے تو جانس بہت نیچے دکھوں میں ہے ٹھیک ہے پر اگر اوپر جائے تو ایٹ ہنڈیٹ ٹھیک روپیز کو ہیٹ کر سکتا ہے اگر مارکٹ اوپن ہو کر اوپر کے اور جائے تو اس پرائز کو تو ہیٹ کری لے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایٹ ہنڈیٹ ٹھیک روپیز کو بھی ہیٹ کر لے کیونکہ یہ کینڈلیسٹی کی ریپریزنٹ کر رہا ہے ایسا موپنٹ ٹھیک ہے تو مارکٹ جب کلوز ہوا تھا اس نیمی مارکٹ نے ایک ہمیں ہینس دے کر گیا کی جب مارکٹ اوپنٹ ہوگا منڈے پر تب کتنا اتار چڑھاو دیکھا جا سکتا ہے اس کمپانی پر ٹھیک ہے تو فیلال آج کے لئے اتنا ہی میں گوڈ بلس یوں گوڈ بائی